جب بہت سارے خطوط آگئے نا ایلچی آئے سفیر آئے کاسد آئے کہ مولا آپ کو کوفہ میں ہمارے بادشاہ ہمارے جو وزیر ہیں ہمارے جو بڑے ہیں ہمارے جو خاندان والے ہیں ہمارے قبیلے کے جو سردار ہیں وہ بلا رہے ہیں اور اتنے خطوط آئے ایک راوی نے لکھا ہے کہ پانچ تھیلے اور ایک نے سو تھیلوں تک لکھا اتنا خطوط آیا خطوط پہ خطوط خط پہ خط آ رہا ہے جب سب خط آ گئے نا تو پھر آخری خط ابس نامی ایک سردار کی طرح سے آیا ہے کہہ حسین آپ کوفہ آ جائیں خیتیاں پک گئی ہیں باغ پیار ہیں ہم آپ کے لئے آپ کی بارغاہ میں اپنی تلوار نیاموں سے باہر لے کے آپ کی حفاظت لئے کھڑے ہوں گے ہماری جانوں کے نظرانے آپ کے قدموں پہ قربان ہیں آپ آ جائیں تو پھر جب یہ معاملہ ہوا تو پھر میرے حسین بادشاہ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو بٹھایا مبتوسلین صحابہ اکرام جو بھی سب آپ ساتھ پیچھیں پوچھا یہ سارا معاملہ ہے قاسد آ رہے ہیں الچی آ رہے ہیں خطوت آ رہے ہیں اب کیا ہونا چاہیے تمام صحابہ نے اہل خانہ نے یہی کہا مولا بڑے جفاک آ رہے ہیں مولا آپ کے بابا کو دھوکہ دیا آپ کے بھائی حسن سے بے وفائی کی مولا نہ جائیے لیکن پھر خطوت آ رہے ہیں الچی آ رہے ہیں ابھی یہ آپ کی نگوشیئٹ فیملی سے چل رہی ہے خاندان سے چل رہی ہے اہل بیسے چل رہی ہے پھر سے خطوت آ رہے ہیں مولا آپ اپنے خاندان سے مشڑہ کر رہے ہیں پیچھے سے الچی آ رہے ہیں سبیر آ رہے ہیں جب یہ سب ہو گیا نا تو پھر اور منصب امامت بھی یہی تھا کہ مولا انکار نہیں کر سکتے تھے صرف اس وجہ سے کہ وہاں شہادت ہونی ہے لیکن منصب امامت تھا ایک نواسہ رسول ہونے کی ذمہ داری تھی میرے بادشاہ حسین علیہ السلام نے جب یہ سب خطوت آئے اور فائنل ٹسیجن یہی فیصلہ یہی کیا کہ مجھو جانا چاہیے اب فیملی بیٹھی خاندان بیٹھا اہل بیت کے ازادے بیٹھے عرض کی مولا پھر اس طرح کیجئے اگر فیصلہ کر لی ہے تو پھر آپ نہ جائیے پہلے آپ اپنا سفیر بھیجئے پھر آپ تشریف لے جائیے اگر حالات سازگار ہو تو آپ چلے جائیے لیکن پہلے اپنا سفیر بھیجئے روایت میں آتا ہے قبلہ کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس نے حضرت مسلم ابن عقیل جو حضرت امام حسین کے چچازاد ہیں اور جن کے گھر مولا علیہ السلام کی صاحب زادی حضرت رقیہ بنت علی علیہ السلام حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام سفیر حسین بن کر مولا نے حکم فرمایا کہ اے مسلم اپنے سفر کو پشیدہ رکھنا اور یہاں سے جلد کوفہ پہنچ اور حالات کو معاملات کو دیکھ اور پھر مجھے اطلاع کر رابی کہتا ہے حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام جو مدینہ سے مکہ تشریف فرما ہوئے تھے اور پھر اب مکہ سے پھر مدینہ واپس گئے رابی کہتا ہے کہ جانتے ہی حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے سرکار دوال علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کی درود السلام ہوا نوافل ادا کیے پھر جناب زہرہ پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوئی امام حسن کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اب حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے اپنے فیملی کو اپنے گھر والوں کو بٹھایا اور تلقین فرمائی کہ آپ اس طرح کریں کہ امام حسین کے پیسے جلے جائیں میں یہاں سے کوفہ سفیر حسین بن کے جا رہا ہوں اور پھر امام حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام نکلنے لگے تو چھوٹے شہزاد ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت محمد دونوں شہزادوں نے مہربانی فرمائی یہ میں امام کی بارگاہ میں لے جاتی ہوں آپ اکیلے چلے جائیں راوی کہتا ہے کہ جب بچوں نے اسرار کیا تو مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے حضرت رقیہ بنت علیہ علیہ سلام کو تسلید اور اجازت ملی اور حضرت مسلم ابن عقیل چند غلاموں کے ساتھ اور شہزادوں کے ساتھ سفیر حسین بن کے کوفہ کی دل چل پڑے پندرہ رمضان المبارک حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے مدینہ سے سفر شروع کیا اور پانچ شوال المقرم کو حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفہ پہنچے رابی کہتا ہے کہ جیسے حضرت سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفہ پہنچے تو سب سے پہلے حضرت مختار سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض لوگوں کو ان سے بھی تکریف ہے ان سے بھی دکھ ہے حضرت مختار سقفی رضی اللہ عنہ کے گھر میں جاتے ہی آپ نے پناہ لئی پہلے دن ایک روایت میں پہلے دن اٹھارہ ہزار اہل کوفہ نے حضرت مسلم ابن عقید علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ایک روایت میں پچیس ہزار اور ایک روایت میں چالیس ہزار اتنے لوگوں نے بہلے دن حضرت مسلم ابن عقید علیہ السلام کی بارغام میں بیعت فرمائی لوگ جوگ در جوگ آتے دوسرے شہروں سے دوسرے گاؤں سے دوسرے قسموں سے روایت میں آتا ہے حضرت مسلم ابن عقید علیہ السلام نے جب اہل کوفہ کا یہ معاملہ دیکھا تو سردارہ کٹھے ہوئے عرض کی کہ اے سفیر حسین مہربانی فرمائی آپ ایک خط تسلی والا لکھ دیجئے کہ یہاں کوفہ کا معاملہ بلکل ٹھیک ہے اے امام آپ کوفہ تشریف لے آئے حضرت مسلم ابن عقید علیہ السلام نے ان بے وفاؤں کی باتوں میں آ کر ایک خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے حسین ابن علی 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 سلام آپ پر سلام آپ کی جد پر سلام اے حسین علی اسلام آپ جانتے ہیں کہ میں نے اہل بیعت ہونے کے ناتے آج تک جھوٹ نہیں بولا اور نہ اہل بیعت جھوٹ بولتے مولا میں نے یہاں کوفہ آ کر سارے معاملہ دیکھے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لہٰذا آپ جلد جلد مکہ چھوڑ کر کوفہ تشریف لے آئیں ادھر خط کا پہنچنا تھا اور حضرت مسلم بن عقید علی اسلام نے خط پہنچ جایا امام اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے جو گورنر تھے حضرت نعمان بن مشیر بہت محب اہل بیعت تھا اور بڑا نیک سیرت انسان تھا بڑا صالح انسان اب تک اس کی وجہ سے حالات بہتر تھے جیسے ہی جو یزید کے ساتھی تھے انہوں نے دیکھا نا کہ نعمان بن مشیر کا معاملہ سفیر حسین کے ساتھ یہ ہے تو انہوں نے خط لکھا یزید ابن معاویہ کہ اے یزید ابن معاویہ یہاں پر نعمان ابن بشیر کا معاملہ سفیر حسین کے ساتھ بڑا نرمی والا ہے اگر یہی حالات رہے تو ایک دن کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا سب سے پہلا خط لکھنے والا